نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا اور میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرمہ آج نیوزے ٹیم پر ہونے جا رہا ہے ایک بہت بڑا خلاصہ اور یہ خلاصہ ہے عوید وصولی کے گزب کھیل کا آج ہم آپ کو کچھ ایسے نیلے پنک اور گولڈن کارڈ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس سے سن کر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم آپ کو کسی ایٹی ایم کریڈٹ یا کسی سرکاری اوجنا کی بات بتانے جا رہے ہیں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے عوید وصولی کا کارڈ جس سے ہوتا ہے رشوت کا کھے اس کھیل سے ہائیوے پر دورنے والے سب ہی واہنوں سے پریواہن ببھاگ لوٹ کا تنتر بنایا ہوئے ہیں اگر یہ کارڈ ڈائیور کے پاس ہے تو اس کی گاری میں کچھ بھی رکھا ہو اس کی چیکنگ ہوگی ہی نہیں وہ کچھ بھی لے جا سکتا ہے اپنی گاری میں بینا پرمیٹ کی بھی ہوگی تو بھی چلے گا اگر کاغذ بھی نہیں ہے تو بھی چلے گا چوری کی ہے تو بھی چلے گی اور اگر نہیں ہے تو ڈائیور کی جیب کو نچوڑ لیا جائے گا بات آج اسی پر ہوگی تو بات یہاں پر ہو رہی ہے منڈلہ کی جہاں پر نیوز زیٹین نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے نیشنل ہائیوے تیس پر وصولی کا کھیل آپ کو ہم دکھائیں گے آج پریواہن ببھاگ جاری کرتا ہے کارڈ چھوٹے بڑے واہنوں سے وصولی ہوتی ہے خاص کارڈ کے ذریعے وصولی کا کھیل چلتا ہے کارڈ میں لکھے ہوتے ہیں نمبر اور انہی نمبر سے وصولی کرتا ہے پریواہن ببھاگ کئی رنگ کے کارڈ ہوتے ہیں اور انہی کارڈ پر نمبرز لکھے ہوتے ہیں انہی نمبرز کے ذریعے وصولی چلتی ہے وصولی کا ایک گزب کھیل چلتا ہے ہائیوے پر عوید وصولی کا گزب کھیل پریواہن ببھاگ کا لوٹ تنٹر آج ہوگا وصولی کے گورک دنٹرے کا پردہ فاش نیوز 18 پر ہائیوے کے لٹیروں کا خلاصہ آپ کی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہی دو طرح کی یہ پرچی ہے گولڈن کارڈ جسے نیشنل ہائیوے تیس منڈلا جبلپور بورڈر پر کھڑی جبلپور سنبھاگی اولن دستہ ٹیم نے ٹرک ڈرائیبر اور بھاری بہنوں کے لیے جاری کیا ہے جس میں صرف گاڑی کا نمبر لکھا ہوا ہے اور کس تاریخ کو جاری کیا گیا ہے وہ لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی گولے میں لکھا ہوا ہے نمبر دراصل وہ مہزک نمبر نہیں وہ روپائے بتانے کی سنکھیا ہے اگر گاڑی چھوٹی ہے تو نیلا کارڈ جس میں لکھے ہیں پندرہ نمبر یعنی پندرہ سو روپائے اور اگر بڑی گاڑی ہے تو پنک کارڈ اس میں بیس نمبر لکھا ہے یعنی دو ہزار روپائے اس کے ساتھ ہی کارڈ میں ویلی ڈیٹی بھی لکھی رہے گی اس کارڈ کو دکھانے سے نیشنل ہائیوے تیس پر منڈلا زلے کے ڈو بھی گرام کے پاس کھڑی آر ٹیو کی ٹیم کسی بھی وہاں کو نہیں پکڑے گی اور یدی یہ کارڈ نہیں ہے تو پھر ہزار روپائے سے لے کر بیس ہزار تک کا جرمانہ ٹھوک دیا جاتا ہے ابھی وہ ہماری دو جار روپے لیے کتا لیا دو جار روپے لیا ہمارے سے کچھ رسید دی انہوں نے آپ کو ہاں یہ رسید دیا ہمارے کو کیا ہے یہ بیس ہی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اس کارڈ کا یہ بیس ہے ملے بھی دو جار روپے دو جار روپے ہاں تو ابھی آپ یہاں سے جائیں گے آئیں گے تو یہ ہر مہین رود لگ دے گا نہیں روچہ نے مہینے کا بنے دیا یہ ابھی کنے بار آو نکلو آپ دو جار روپے چھتیس گھڑ مگے لی ہاں کھاں 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 بھول دیتے ہیں یہ پلانٹیز نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے گاڑی انڈر لوڈ بھی رہتی ہے پھر بھی پیسہ روڈ میں ایم پی میں لیتے ہی ہر بورڈر میں بھی یہاں دو آجار پہ لیتے ہیں پیچھے آپ چل جائیے پیچھے میں بھی لیتے ہیں پیسہ بارہ سروب ہے گاڑی پیپر اوکی رہا ہے انڈر لوڈ رہا ہے اس سے ان کو کوئی مطلب نہیں پریبہن کے آرکشک خود بتاتے ہیں کہ الگ الگ ہائیوے پر تین تین دن کھڑے رہنے کا آدیش ہے اس کے تحت کھڑے رہتے ہیں لیکن یہ ٹیم تو سالوں سے یہی کھڑی ہے جو جم کر بسولی کر رہی ہے کوئی بھی سنتوش ہو تھا نہیں ہے جلانی کاروائی سے ادنی بولتا ہے کہ ہمارے پر جبارہ سروب کر رہا ہے جبکہ آپ دیکھیں خود ہی دیکھ رہا ہے جو بھی گاڑیاں رک رہی ہیں نہ کوئی پروپا ڈریس کورڈ میں ہے کسی کسی کیا بولنا چاہیے اپنا ریمول ٹائر ہے بہت سارے 250 سیکشنز میں موٹر بھی کالیکٹ میں جو یہ آن ترکی تُٹیاں کہلاتی ہیں جس کے انترکر ہم لوگ کاروائی کرتے ہیں کسی کا جرمانہ پانچ سو روپے کسی کا جرمانہ ہزار روپے جیسی کمی پائی جاتی ہے اس کے اکارڈنگ ہی جرمانہ راشی وصول کر کے اور وہاں کو مکتی آتا ہے نیشنل ہائیوے تیس جبلپور سے رائپور اور رائپور سے جبلپور مارگ سے روزانہ قریب ہزاروں وہن گزرتے ہیں ان سے اگر ایک ہزار پانچ سو کے حساب سے گولڈن کارڈ بنا کر عوید وصولی کی جا رہی ہے تو بھی یہاں کالی کمائی کا آنکڑا کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے مدہ یہاں صرف بھرشتہ چار کا نہیں ہے بلکہ قانون ویوستہ اور دیش کی سرکشہ کا بھی ہے اگر آٹیو اعملے کی جیویں گرم کر کے یہ بے روک ٹوک، ٹرک، ڈرائیور، مادک پدارت یا پھر ہتھیاروں کی تذکری کرنے لگے تو اس کا خامیازہ ہمارے دیش کو اٹھانا پڑے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو ریپورٹ آپ نے دیکھ لی آئیے اب آپ کو گرافکس کے مادھیم سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے عوید وصولی کا کھیل پریبھن بھاگ کارڈ جاری کرتا ہے چھوٹی گاری کے لیے نیلا کارڈ ہوتا ہے نیلے کارڈ میں لکھے ہوتے ہیں پندھرہ سو روپیے بڑی گاری کے لیے جاری ہوتا ہے پنگ کارڈ اور اس پنگ کارڈ میں لکھے ہوتے ہیں دو ہزار روپیے کارڈ میں بیلریٹی بھی لکھی ہوتی ہے پریبھن بھاگ کارڈ جاری کرتا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا چھوٹی گاری کے لیے الگ ہوتا ہے اور بڑی گاری کے لیے یہ کارڈ الگ ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ کھیل چلتا ہے ادھک جانکاری کے لیے ہم سہیوگی سے بات کر لیتے ہیں ہمارے منڈلا سے کرشنا ساہو ہمارے سا جو گئے ہیں کرشنا یہ چوکانے والا خلاصہ نیوزیٹین پر درشک دیکھ رہے ہیں اور اس میں کئی ساری چوکانے والی بات سامنے آئی ہیں کہ پریبھن بھاگ کے طرف سے کارڈ جاری ہوتے ہیں نیلے رنگ کے پنک رنگ کے ان پر پیسے لکھے ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ کارڈ نہیں ہے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے کرشنا کیا ہے پورا ماجرہ وستار سے بتایا ہمیں سرہ اگر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ پورا ماملہ ہے نیچرل ہائیوے تھائٹی پر جو منڈلا سے جو جو منڈلا مارک ہے وہاں پر جو منڈلا کا بورڈر اور جو بورڈر کا جو بورڈر ہے دو بھی گرام پنچائز ہے وہاں پر ایک آٹیو کی کیپ کھڑی ہوتی ہے اور یہاں پر جو ہجاروں کی سنچیا میں جو روزانہ وڑے وہاں جو یہاں سے گزرتے ہیں ان سے آٹیو بیبھار جوڑن کی بسولی کرتا ہے ان سے کبھی کاغت کے نام پر کبھی ان کے ڈریس پورٹ کے نام پر کبھی لائٹ کے نام پر اور باقی اجلے چیزوں کے نام پر ان سے بسولی کی جاتی ہے حالانکہ اگر ان کے پاس ایک کارڈ بھی انہوں نے جاری کر رکھا ہے ایک گولڈن کارڈ ہے اور ایک سفیت کلر کا کارڈ ہے جو سفیت کلر کا کارڈ ہے اس میں ایک گولا بنا دیا جاتا جس میں پندرہ سرو پر لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ایک پنک کلر کا کارڈ ہے اس میں بیس لیکھا جاتا جس کو مطلب دو ہجار روپے ہوتے ہیں جو جاری کرتا ہے اور ان کارڈوں کو اگر آپ نے دکھا دیا تو سمجھئے آپ یہاں سے کتنی بھی بار جائیے کچھ بھی رکھئے گاڑی اس میں آپ کو رکوئی نہ روکنے والا نہ کوٹ روکنے والا یہاں تک کہ اگر گاڑی سوری کی بھی ہوگی تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس اگر یہ دولوں ہی توکر نہیں ہوتے ہیں تو آپ کو جو پریوان بیوہاگ وہ پوری طریقے سے ڈرائیور چھالک ہے ان کو نیچور لیتا ہے اس کی کئی بار چھالک ہیں انہوں نے شکایت بھی کی ہے لیکن آج تک اس پر کوئی بھی سنوائی نہیں ہوئی ہے اس کی پوری بیوہاگ اس پورے معاملے کی جانکاری یہاں پر آلہ عدکاریوں سے لیکن سبی کو ہے لیکن آج تک اس پر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے بلکل کشنا یہ تو ہم کیول منڈلا کی بات کر رہے ہیں پردیش کے الگ الگ شیطروں میں بھی ایسی ہی عوید وصولی پریون براک کی طرف سے کی جاتی ہوگی حالانکہ اب یہ معاملہ سنگیار میں آیا ہے اور میڈیا میں دکھائے جانے کے بعد شاید اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ منڈلا ہی نہیں کئی ایسے اسطحان ہوں گے جہاں پر ایسی عوید وصولی ہوتی ہوگی کشنا بلکل جو نیشنل ہائیوے جتنے بھی نیشنل ہائیوے ہیں جب ہم نے ہم نے سمبھائی پریوہاں دستا کے ادھکاری سے جو وارش آرکھچک ہے ان سے جب ہم نے بات کی یہاں تک کہ جو ادھکاری تھی وہ گاڑی میں بیٹھی تھی انہوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکے جب ہم نے آرکھچک سے بھروسے ملے کا اس سے بات چیت تھی تو اس نے بتایا کہ ہمارے جو نیشنل ہائیوے جتنے بھی نیشنل ہائیوے تھائٹی ہیں جوالپور سمبھائی کے انترگت وہاں پر سبھی چار دن تین دن چار دن ایسے کر کے شیکنگ لگتی ہے اور وہاں پر ہم سبھی بہنوں پر شیکنگ کرتے ہیں لیکن یہ جو ماملہ ہے جوالپور سے جو مندلہ کے ویچ میں کا جو ماملہ جہاں پر یہ آرکھچو پریوان دوہاں کے چیم جو کھڑی ہوتی ہے یا چار دن نہیں مہینوں بھر سے تین مہینے سے چار مہینے سے لگتا رئی تیم کھڑی ہوتی ہے اور جبرنیاں بھشولی کرتی ہے آگر یہ نیشنل ہائیوے تھائی میں ہی اگر یہ کھڑی ہوتی ہے تو باقی اگر ہم بات کریں جو باقی نیشنل ہائیوے تھائی ہے وہاں پر بھی ایسی پرکارکو اندستر کی کھڑی ہوتی ہوگی اور وہاں پر بھی جو باقی چالک ہے جو باقی چالک ہے اگر آپ نے کھوپن دکھا جیا تو آپ کو کوئی روکنے والا نہیں آپ جیسے ہیں ویسے چلے جائیے آپ کو کوئی نہیں کرے گا لیکن اگر آپ کے پاس کھوپن نہیں ہے تو اس میں آپ روکا جاتا اور چھوڑ لیا جاتا اور اس میں خاص بات یہ رہتی کہ جو یہ کارڈ جاری کرتا جسے گولڈن کارڈ کہا جاتا ہے جو گولڈن کارڈ میں ویلیڈیٹی بھی لکھی رہتی ہے کہ آپ نے کس تاری کو جاری کیا ہے کس تاری کو ایکسپائر ہوگا جب ویلیڈیٹی بھی لکھ رہتی ہے اور اسے سب دکھانا پڑتا ہے اس کے بعد جتنے بھی چکر آنا ہے جانا ہے سب ہے اور اگر ہم کریں تو بہت بہت بڑی لاپرواہی ہیں گناہ حادثہ ابھی تک ہم نہیں بھولے ہیں بس انفٹ تھی اور اس میں تیرہ زندگیاں زندہ جل گئی تھی اور اس کھل میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوپن ہے تو آپ کی بس انفٹ بھی ہو تب بھی چلے گا آپ کی بس یا واہن کے پاس پنوٹ نہ ہو تب بھی چلے گا بہت شکریہ آپ کا کرشنا جڑنے کے لیے تمام باتشیت کریں بہت دھنیواد اب آدھ کچھ اور خبروں کی پر آپ تشتہ کا نیوتا ٹھکرا کر کانگریس بی جے پی کے جال میں پھس چکی ہے تو وہیں دوسری بپکشی پارٹیاں بھی کچھ اسی طرح بی جے پی کے چک ریو میں گھرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ بی جے پی اور ویشو ہندو پرشد کا کہنا ہے کہ رام مندر کا نیوتا تو سب کو جا رہا ہے لیکن جو رام بیرودی ہیں انہیں رام بھگتوں کی آستہ سے فرق نہیں پڑتا وہ اب ایودھیا سے دوری بنا چکے ہیں ڈیپورٹ دیکھیں अलोकिक अविस्मर्णिय अयुद्याधाम में धर्म और सनातनियों की आस्था का प्रवा हो रहा है जाम को मानने वाले सौ करोड हिंदूओं के दिलों दिमाग में सिर्फ प्रभू का धुन सवार है ऐसे में अगर कोई राम मंदिर के खिलाप आबाज उठाए तो उसका सीधा असर आगामिक चुनाव पर पढ़ने वाला है और इसका और खातक असर तब हो जाता है जब कोई सियासदान राम मंदिर के कारेक्रम को नौटंकी, ठोंग और प्रायोजित बता दे कुछ ऐसी ही गलती इंडिया गठवंधन के साथियों ने कर दी कुछ ऐसी ही गलती गांधी और यादब परिवाद ने कर दी जिन्हें राम की नहीं सिर्फ वोट बैंक की पड़ी है अखलेश ने कहा मंदिर का निमंतरन स्विकार नहीं سونیا گاندھی نے کہا پران پردشتھا بیجے پی کا کارکرم ممتہ بینر جی نے کہا پران پردشتھا صرف نوٹنگ کی ہے یہ وہ بیان ہے جو کروڑوں رام بھکتوں کی آسٹھا کو ٹھےز پہنچانے کے لیے کافی ہے اور ایسے ہی بیان ویپکش کی طرف سے لگاتار سامنے آ رہے ہیں جسے اب بیجے پی مددہ بنا چکی ہے لڑائی ہوتی ہے لوگ سندھ کو بچانے کی جہاں تک دھرم کا بات کی بات ہے بھگوان رام کی بات ہے بھگوان رام ہمارے اس دیو ہے ہمیشہ سے مانتے آئے اور مانتے رہیں گے اور میرا پریوار تو وہ ہے جہاں کی ہمارے چار سو سال پرانا ہمارے مندر میں مہاں پہ آج بھی اکھن جو جلتی ہے رام مندر میں راگو جی کے مندر میں ہمارے جگدیج قومی کے مندر میں مہتا جی کے مندر مہنوان جی کے مندر ہم تو وہ پریوار کے لوگ کی یہ پروتی جو آج کانگریس نے دکھائی ہے ایک موقع تھا کہ آج آپ اپنے کو بدل کر دکھا سکتے تھے پرانتو آپ نے ایسا نہیں کیا پرانتو میں ایک اور بات اسپشٹ کرنا چاہتا ہوں یہ نہرو کی کانگریس ہے یہ گاندھی کی کانگریس نہیں ہے کیونکہ مہاتمہ گاندھی کا تو راجنیتک درشن تھا رام راج مہاتمہ گاندھی کا نتکہ بھجن تھا رگوپتی راگو راجہ رام تو کیا پربو کا نمترن ٹھکرانہ ہندو آستھا پر سیدھا سیدھا آکرمنہ ہے یا پھر وپکش کے لیے آگے کوہ پیچھے کھائی والی اسثیتی ہے کیونکہ جس طرح بی جے پی رام مندر کے نام سیاسی پریوک کر رہی ہے اس کا اثر وپکش کی رڑنیتی پر پڑھنے لگا ہے اور ایک بار پھر انڈیا گٹھ بندھن بی جے پی کے بونے جال میں فستی جا رہی ہے جیسا کی اکھلیش کے بیان سے ساپ ہو جاتا ہے تو ڈاکے تھوڑ جواب ہم بھی دے دیں گے یہ کیا بات ہوئی آپ کی پتکار ساتھیوں آپ بھی مدد کریے کسانوں کی آپ بھی مدد کریے بروزیان نوجوانوں کی کچھ ویباد نہیں کھڑا کرنا چاہ رہے جو آئے سواگت دے جو نہیں آئے اس کی اچھا ہے ہم نے تو سب کو بلائیا ٹرسٹ نے کہا پردھان منتری کو بلائیا تو ویپکش کے نیتا کو بلاؤ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں سب پولیٹیکل پارٹی بی جے پی انکلوڈیڈ ان کے ادھیکشوں کو بلاؤ اس لئے ہم تو راجنیتی نہیں کرنا چاہ رہے ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پورا سماج آئے سماج کے سب پرمکھ لوگ آئیں سب راجنیتی دروں کے ادھیکش آئیں ایودھیا نہیں جانے کے ترک میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ ویپکشی نیتا بھی مان چکے ہیں کہ رام صرف موڈی یوگی کے ہیں ایسے میں رام مندر سے آلک کوئی نیا راستہ ڈھونڈا جائے جس سے دیش کی جنتہ کا دھیان مندر سے ہٹائے جائے لیکن ابھی تک ویپکش کسی نشکرش پر نہیں پہنچ پایا پیورا ریپورٹ نیوز ایٹی آبو دھابی میں پہلا ہندو مندر بن کر تیار ہو گیا ہے اور اگلے مہینے پی اے موڈی مندر کا اوڈھاٹن بھی کریں گے مندر پربندھن کی اور سے مندر نرمال کا ایک ویڈیو بھی ریلیس کیا گیا دیکھئے سیوک تراب امرات کی رازدھانی آبو دھابی میں پہلا ہندو مندر بن کر تیار ہو گیا ہے مندر کا اوڈھاٹن چودہ فروری دوہزار چوبیس کو تائی کیا گیا ہے مندر کی اوڈھاٹن سلاماروں کیلئے پردھار منتری موڈی کو آمنترت کیا گیا جسے انہوں نے سوکار کر لیا ہے مندر ٹرسٹ کی اور سے مندر نرمال کا ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے جس میں مندر نرمال کی سفر کو دکھایا گیا ہے مندر کے انتیم ڈیزائن کے درشیوں کو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے اس میں مندر کی نیو رکھنے سے لے کر اب تک کے نرمان کی تصویریں دیکھ ہی جا سکتی ہیں مانشرو پلان کے ڈیزائن کو 2020 کی شروعات میں پورا کیا گیا تھا ایتیہاسک مندر کا کام سمودائی کے سمرتھر، بھارت اور UAE کے نترتوں سے پورا کیا گیا مندر کے لیے استعمال کی جانے والی پتھر کی نکاشی کے ماتھیم سے پرمانک پراشین کلا اور واسطو کلا کو پنر جیوت کیا جائے گا مندر کا ڈیزائن بیدک واسطو کلا اور مورتیوں سے پریڑنا لیتا ہے کئی مورتیاں اور نکاشی بھارت کے کارکرو دوارا بنای گئی ہے اور آبودھا بھی بھیجتی گئی یہ شیطر کا پہلا پتھر ہندو مندر ہوگا یہ شیطر کا پہلا پتھر سے بنا ہندو مندر ہوگا اور پرشیمیشیا میں سب سے بڑا ہوگا اس کا نرمان 700 کروڑ روپے کی لاغت سے کیا گیا ہے اور اس میں گلابی بلوہ پتھر اور سنگمارمر کے اگرہ بھاگ کے ساتھ ساتھ شکھرف شامل کیے گائی ہے جو دیش کے پرتیک امیرات کا پرتنی دھتوا کرتے ہیں مندر آبودھا بھی میں ال باقوا نام کی جگہ پر 20,000 برگ میٹر کی زمین پر بن رہا ہے ہائیوے سے سٹا ال باقوا آبودھا بھی سے تقریبا 30 منٹ کی دوری پر ہے پردھار منتری نریندر مودی نے 2018 میں دوبائی کے دورے پر بہاں کے اوپیرا ہاؤس سے ویڈیو کانفرنسنگ کے زریعے بوچاسن باسی اکشر بروشوت تک سوامی ناران سنسطھا نے مندر کی آدھارشیلہ رکھی تھے اور اب چودہ پروری کو پردھار منتری مودی مندر کا ادھاٹن کرنے جا رہی ہے بیورو ریپورٹ نیو سٹی تو اسی کے ساتھ ہی دیں گا نمسکار